ناظرین کرام آج ہم نے انشاءاللہ مل کر عقیدتوں سے بھرپور ایسا نظرانہ اس بارگاہ میں پیش کرنا ہے جو بارگاہ قدرت کا ایک شاہکار ہے جو داماد امام الانبیاء ہیں جو جنت میں رفیق خاتم الانبیاء ہیں ذرا سمجھیے گا بات کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہستی کو اس پوری کائنات کے اندر بشارت دی کہ جنت میں اگر کوئی میرے رفیق ہوں گے تو سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ ہوں گے یعنی چوتیس برس کی عمر میں آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بغیر کسی لیت و لال کے ایمان لاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام لانے والوں کی صف میں چوتے نمبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اصحابقون الاولون کا شرف پاتے ہیں اشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہوتے ہیں ذل حجرتین کا انتہائی خوبصورت ترین اور حسین ترین تاج پہنتے ہیں یعنی لوت علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر حجرت کرنے والے یہ پہلے شخصیت تھے جو اپنی زوجہ کے ساتھ حجرت فرماتے ہیں عالمی ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ خدا کی قسم ہمارا علم کم ہے ہمارا فہم کم ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر صرف میں ذنورین پہ بات کرنا شروع کروں نہ کہ انتہائی خوبصورت انتہائی منفرد ترین تاج آپ کے سر اقدس پر سجا تو کیسا سجا صاحب ذرا سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل ہوگا ہی نہیں کہ کسی نبی کی دو صحابزادیاں دو شہزادیاں کسی کے نکاح میں آئے ہوں سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بات کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں بلا تمثیل سمجھاتے ہیں آپ کو یاد رکھئے یہ ہر انسان کی ایک جبلت ہے انسٹنٹ ایک فطرت ہے یہ انسان کی سائیکی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے داماد کو پسند کرتا ہے تو ٹپ آف دی لائن شخصیت کو پسند کرتا ہے ارے صاحب آپ کیسے ٹپ آف دی لائن تھے کیا مصفہ کیا مجلہ گردار تھا کہ سرکار علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے ایک نہیں دو شہزادیاں دی اور دو مختلف روایتوں میں دو مختلف اقوال میں تو بات ہی ختم کر دی ایک جگہ فرمایا کہ اگر میری دس بیٹیاں ہوتی اور دسوں جو انتقال کرتی تو یکے بعد دیگرے جو ہے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقدوں میں دے دیتا اور ایک جگہ فرمایا میری اگر سو بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگر انتقال کرتی تو میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا ناظرین کرام کاتب وحی ہونے کا شرف آپ نے پایا اس امت کے پہلے حافظ قرآن ہونے کا شرف آپ نے پایا یعنی کائنات میں جتنے بھی حفاظ آئیں گے سب آپ کے پیچھے ہاتھ باندے کھڑے ہوں گے تاجدار کائنات نے جن کو دو مرتبہ دو مرتبہ باقاعدہ جنت کا خریدار بنایا اور ایسا بنایا کہ جنت آپ کے دست مبارک پر فروخت کر دی بیعت رزوان جیسی تاریخی بیعت ناظرین جس کا سبب آپ بنے اور کیسے سبب بنے کیا پروٹیکول کیا مقام کیا منزلت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک فرمائیں اور سرکار علیہ السلام ان کی غیابت میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیں جو رہتی دنیا تک آپ کا خاصہ تھا ناظرین اکرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اپنے قوم کے افضل ترین لوگوں میں شامل تھے جب ایمان لاتے ہیں تو انتہائی مضاہمت کا آپ کو شکار کیا جاتا ہے یعنی آپ کو بہت ریزسنس ملتی ہے آپ کو بہت ریبٹل ملتا ہے آپ کو بہت تکالیف سے گزارا جاتا ہے آپ کے اوپر بے انتہا تشدد کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو فالو کرتے رہے عالم یہ کہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں کے اندر رچے بسے ہوئے تھے یعنی آپ سوچیں کہ اس زمانے میں ٹاپ آف دا لائن انٹرپینئور آپ تھے ٹاپ آف دا لائن یعنی آپ سوچیں کہ پیسوں کی فراوانی تھی آپ تاجروں کے بادشاہ تھے لیکن اس کے باوجود سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی موقع آ جائے آپ اپنے مال کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے مدینہ پاک میں اگر بھوک کا معاملہ ہے تو حضرت عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے مدینہ پاک میں اگر مسلمانوں کو پیاس کا معاملہ ہے تو بیرے رومہ کی صورت میں حضرت عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے کوئی بھی غزوہ ہے کوئی بھی جنگ ہے سب سے پہلے مال عثمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور غزوہ تبوک میں تو آپ نے کمال ہی کر دیا صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا پیش کیا اتنا پیش کیا اتنا پیش کیا کہ سرکار پکارو ٹھیک آج کے بعد عثمان اگر جو چاہے کریں ان کا کوئی معاغذہ نہیں ہوگا سوچیے ناظرین کہ تعظیم اور توقیر کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی طبقہ تھا وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں سر جھکاتا تھا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کے شولڈر پر تمغے لگے ہیں سرکار علیہ السلام کی طرف سے عطا کیے وے اعزاز و اکرام کے کہ وہ مقام اور مرتبہ کے سرکار علیہ السلام کی دعا کے صدقے اور طفیل کل بروز محشر اب ذرا سوچی یہ جملہ بھی حضرت عثمان بن افان کے لئے کہ کل بروز محشر سب کا حساب کتاب اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے ہوگا لیکن حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کتاب کے لئے کھڑا نہیں کیا جائے گا کہنے دیجئے مجھے کہ زنورین کا ایسا تاج ایسا تاج کہ جس کو زمین والے ہی انڈورس نہیں کرتے آسمان والے بھی انڈورس کرتے اور بتایا کس نے مولا کائنات نے بتایا مولا علی کرم العجل کریم نے کہ عثمان وہ ہیں جن کو چوتے آسمان پر زنورین پکارا جاتا شرم و حیاء ایسی صاحب کہ زمین والے تو آپ سے حیاء کرے کرے فرشتے بھی آپ سے حیاء کرتے ہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ آج اس امت میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم کا تھوڑا سا صدقہ شامل ہو جائے تو ہمیں سمجھ آجائے کہ ہم بنیادی طور پر کیا ہیں